بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی کا یا رسول اللہ وعلا علی کا واضحابہ یا نور اللہ درود پاک پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی اور اظہارِ بسرر حضرت ابو طلح رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے پاس اس انداز میں تشریف لائے کہ آپ کا چہرہِ انور بہت ہرشاش پر شاش تھا حضرت ابو طلح رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ میں نے آپ سے اس معاملے کیلئے دریاب فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیوں خوش نہ ہوں کہ ابھی میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اے محبوب کہ آپ اس بات پر راضی ہیں کہ آپ کا کوئی امتی آپ پر ایک بار درود پاک پڑھے تو میں اور میرے فرشتے اس پر دس رحمتیں بھیجیں اور میں اس کے دس گنہاں مٹا دوں اور اس کے لئے دس نیکیاں لکھ دوں سبحان اللہ اگر ہم ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں تو ہمیں اتنی ساری برکتیں اور رحمتیں نصیب ہوتی ہیں اللہ حضرت جل ہمیں کسرت اور محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمایا اور ہمیں وہ بھی اللہ حضرت جل کی رحمت نصیب فرمایا ہماری گناہ بھی مٹ جائیں نیکیاں بھی ملیں درجات بھی بلانو اسلام علیہ وآلہ وسلم بکہ نور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمین